السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس امید کرتوں ہم سب خیاری سے ہوں گے ایک بار پھر آپ کو فائی کے ورل میں والکم کرتوں سٹوڈنٹس آج ہم بہر اٹامک موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری لاز کے لیکچر میں ہم نے رادر فور اٹامک موڈل کو سیکھا تھا رادر فور اٹامک موڈل نے ہمیں بہت ہی امپورٹر انفارمیشن دی تھی لیکن کچھ اس میں ڈیفیکٹ ساہے تھے فور ایزمپل کچھ باتی تھی جن کو وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا فور ایزمپل ایک جو اس نے وہاں پہ لاز گریویٹیشن کی لاز اپلائی کی تھی وہ تو ایک نیوٹرل بارڈیز کیلئے تھی اور جو مارے پاس نیوکلیس اور جو مارے پاس الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ تو چارج بارڈیز ہوتی ہیں تو اس نے وہ نیوٹرل بارڈیز کی جو لاز نیوٹرل بارڈیز کیلئے پلیئی تھی یعنی کہ ارت اور کوئی بھی آبجیکٹ ارت سے ہو اس کو اس نے چارج بارڈیز کیلئے اپلائی کیا جو کہ غلط تھا اور سیم از دکھیس اس نے ایک اور چیز بھی کی ایک اور چیز اس سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کا نیوکلیس کے اردگیرت اگر آپ کا الیکٹرون جو ہے وہ کنٹینیوسلی ریولیوشن کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹینیوسلی انرجی کو ایمٹ کر رہا ہے اگر انرجی اس سے ایریڈیٹ کر رہی ہے ایمٹ کر رہی ہے تو پھر اس کو تو سپائرل موشن کرنی چاہیے اس طرح کی اور آخر میں نیوکلیس کے اندر جا کے گر جانا چاہیے الیکٹرون نیوکلیس میں کیوں نہیں گر تھا ریڈر فورڈ کے پاس اس چیز کا جواب نہیں تھا سیم از دکھیس اس نے پوچھا گیا کہ اگر الیکٹرون جو ہے وہ کنٹینیوسلی ریولیوشن کر رہا ہے تو وہ تو کنٹینیوسلی ایک انرجی ایمٹ کر رہا ہے تو ہونا تو ہی چاہیے کہ مجھے کنٹینیوس سپیکٹرم ملے لیکن جب اس ریڈیشن کم سپیکٹرم دیکھتے تو میرے پاس کون سا ملتا ہے لائن سپیکٹرم ملتا ہے ریڈر فورڈ سے پوچھا گیا کہ کیوں لائن سپیکٹرم کیوں دیا جاتا ہے تو ریڈر فورڈ کے پاس اس چیز کی بھی کوئی ایکسپینیشن نہیں تھی تینے کچھ ڈیفیکٹس تھے جن کو وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا بہرحال اس کی تیوری نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ اپنے جگہ پر بیسٹ تھا لیکن کچھ ایکسپر چیزیں تھی جن کو وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا اب ان ساری ڈیفیکٹس کو پلیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور سانٹس میدان میں آیا بہر صاحب اچھا بہر نے کیا کیا ان آرڈ تو ریموو دیفیکٹس آف رادر فورڈ ایٹامک موڈل ان انٹرنل سٹرکچر آف این ایٹم نیل بہر ان انگلیس سانٹس پروپوز این ایٹر پاسیبل سٹرکچر آف این ایٹم بہر ایٹامک موڈل ٹھیک ہے اس نے وہی ساری بات جو میں نے بتائی ان کے اس کے ڈیفیکٹس کو نکالنے کے لیے کچھ نئی چیزیں بتانے کے لیے اس نے کیا کیا ایٹم کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کروانے کے لیے اس نے اپنے ایک موڈل پیش کیا اب اس کے موڈل نے کچھ بہت ہی ایمپورٹنٹ بات ہی کہیں ہیں کچھ بہت ہی ایمپورٹنٹ بات ہی کہیں کلیم کی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلی چیز نہیں کہا کہ الیکٹرون ڈیوالر آنڈ نیوکلیس انڈیفنیٹ انرجی لیول کال آر بیٹس آر شیل میں ذرا رادر فورڈ کو بھی یہاں پہ کمپیر کروں گا اس کے ساتھ رادر فورڈ نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک سرکولر پورشن ہوتا ہے اس کو میں سرکولر پوزیٹیو پورشن ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر اور الیکٹرون ہوتا ہے جو کہ اس کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے انہوں نے رادر فورڈ نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا تھا یہ آر بیٹ کا ذکر نہیں کیا تھا اور رادر فورڈ نے کہا کہ الیکٹرون ڈیوالر آنڈ نیوکلیس انڈیفنیٹ انرجی لیول ہر ایک ہی کیا ہوگی اس آر بیٹ کی اپنی انرجی اس آر بیٹ کی اپنی انرجی اس آر بیٹ کی اپنی انرجی تو ہر ایک الیکٹرون نیوکلیس کی عیرت کی عیرت ایک definite energy level میں کیا کرتا ہے revolution کرتا ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم orbit کہتے ہیں یا پھر shells کہتے ہیں یا پھر energy level کا نام بھی ان کے لیے use ہوتا ہے تو پہلی چیز ان سے concept بتا ہے shells کا ہر ایک electron اگر نوکلیس کے ایسے electron revolution کر رہے ہیں تو وہ ویسے ہی نہیں کر رہے وہ اپنے shells کے اندر revolution کر رہے ہیں تو پہلی concept اس نے بتایا وہ shells کا بتایا as long as the electron remains in a shell it never gains the loss of energy دوسری اس نے بہت important چیز بتائی اس نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس electron ایک shell میں رہتا ہے وہ نہ تو اپنی energy کو radiate کرتا ہے نہ تو اس کو emit کرتا ہے نہ تو اس کو absorb کرتا ہے بہر کا ایک defect یہاں پہ clear ہو گیا بہر سے جب پوچھے گیا کہ آپ کا electron جو ہے وہ نوکلیس کے اندر گر کیوں نہیں جاتا وہ continuesly revolution کر رہے ہیں تو continuesly energy emit کر رہے ہیں بہر نے بتا دیا کہ اگر میرے پاس یہ nucleus ہے اور یہ اس shell میں اگر کوئی electron revolution کر رہے ہیں جب تک as far as the electron remains in that shell it will never lose again energy energy کب lose یا gain کرے گا جب یہاں سے وہ jump کرے گا higher پہ یا پھر کسی lower shell پہ jump کرے گا as far as electron remains in its own shell it never gain or lose energy lose اور gain کب ہوگی جب وہ ایک shell سے دوسرے shell پہ jump کرے گا lower سے higher پہ jump کرے گا تو وہ energy gain کرے گا higher سے lower پہ jump کرے گا تو وہ energy loss کرے گا تو پھر وہ تو بات clear ہو گئی ہے بہر سے جب پوچھے گئے اگر continuous energy emit کر رہے تو اس کو گر جانا چاہیے وہ تو continuous energy emit نہیں کر رہا کیوں وہ تو اپنی ہی shell میں revolution کر رہا ہے defects سمجھا رہی ہے نا وہاں کی defects کے اور یہاں بہر کس طرح سے ان کو clear کر رہا ہے کہ as far as اگر electron اپنے shell میں رہتا ہے تو وہ energy کو lose نہیں کر رہا the gain or loss of energy occur within orbits within orbits only due to the jumping of electron from from one energy میں نے وہ یہ بات بتایا بہا کو gain or loss کب ہوگا وہ تب ہوگا جب electron کیا کرے گا ایک energy level سے دوسری energy level پہ jump کرے گا for example یہ میرے پاس nucleus ہے یہ ایک shell یہ دوسرا shell اور یہ میرے پاس ایک تیسرا shell ہو گیا اگر electron یہاں پر ہے اس سے اگر lower shell پہ کرے گا تو وہ energy کو emit کرے گا اس سے اگر اس کو higher shell پہ jump کروانا ہوگا تو اس کو energy دینی پڑی گی energy absorb کرے گا اور وہ energy کس پہ depend کرے گی higher minus lower یعنی کہ جس shell پہ وہ jump کرے گا اس کی energy minus جس shell سے jump کرے گا اس کی energy تو e2 minus e1 یہاں پہ مکنی یہ ساری چیز energy کو جب وہاں پہ آگے ہم derive کریں گے یہاں تکی بات کے لئے رہو گئی angular momentum ایک اور نیا concept اس نے بتایا ہے کہ angular momentum electron جو ہے revolution کرتے اس کو angular momentum ہوتا ہے میرے پاس energy divided by 2 pi اس کے explanation بھی نہیں جانا شہیئے بس آپ کو یاد ہونا شہیئے کہ وہ امرا پاس energy divided by 2 pi کی equal ہوتا ہے angular momentum depends upon its quantum number quantum number it depend کرتے energy divided by 2 pi n کو میں مختلف پہلے ہوتے سکتا ہوں where energy to 1,2,3,4 angular momentum کے بہن دور سے یہاں پہ concept بتایا ہے بہنے میں یہ بتایا تھا کہ آپ نے ایک چیزائیں میں رکھنئے ہیں وہ یہ رکھتا ہے کہ آپ atom کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے آپ کو نہیں پتا کہ nucleus کیا ہوتے آپ کو نہیں پتا electron کیا ہوتے آپ کو نہیں پتا proton کیا ہوتے آپ کیسے نے بتایا کہ atom کے اندر electron proton neutron ہوتے ہیں سب��로 trustees لیکچر میں электron کو discover کیا پھر bars proton کو discover کیا پھر wis لیکچرز کھر ہمارے last کے lecture سب سے پہلے ان کو ہمیں ڈسکاور کیا پھر ہم نے پروٹرون کو ڈسکاور کیا پھر ہم نے نیٹرون کو ڈسکاور کیا ہمارے لاسٹ کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ان کی پوزیشن کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہا رادر فورڈ نے ہمیں بتایا کہ سنٹر میں ہمارے پاس ایک نیوکلیس پازیٹوی چارج نیوکلیس ہوتا ہے اس کو سنان کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کس نے الیکٹرونز نے نیگٹیو چارج پارٹیکلز نے جو کیلکٹرونز ہوتے ہیں اس میں کچھ ڈیفیکٹس آئے پھر ایتر فورڈ نے وہ ڈیفیکٹس بھی ختم کیے اب ایٹم کے اندر ہم نے مزید بھی جانا ہمیں یہ پتا چلا کہ نیوکلیس کے اردگی اپنے اپنے شیلز ہوتے ہیں اپنے اپنے ان کے میں راستے کہہ سکتا ہوں کہ سرکولر راستے ہوتے ہیں ان کے ان کے اندر ایلکٹرونز جو ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ اپنے ہی ایٹم کے بارے میں نالچ کین کر رہے ہیں جو کہ پہلے سے ہم جانتے ہیں لیکن میں نے وہ کہا تھا کہ آپ نے کیا رہنا ہے آپ نے نیوٹرل رہنا ہے آپ کو نہیں پتا ایٹم کے بارے میں کچھ بھی اب یعنی کی چیز کو توڑا سا انٹرسٹنگ بنانے اب آپ ایک ہی چیز گین کر رہے ہو کہ اچھا ایٹم کے اندر تو نیوٹرلیس کے ارگیر شیلز ہوتے ہیں آپ کو یہ پتا شلہ آج آگے کیا کیا چیزیں پتا چلیں گی ان کو ہم ریڈیس فائنڈ کریں گے کیسے فائنڈ کریں گے انرجی فائنڈ کریں گے فریکوینسی فائنڈ کریں گے نمبر فائنڈ کریں گے بہت ساری چیزیں ایکسپلول کرنے والی ہیں آگے تو انشاءاللہ اگر ہم اس انداز سے ذکھیں گے کہ ہم ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اور ہم ایستہ ایستہ کچھ نولیج گین کر رہے ہیں تو بہت کچھ گین کر سکتے ہیں اس کو بہت انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں تو سیڈنس یہتہ آج کا لیکچر انشاءاللہ والی ویڈیو میں بزیر آپ سے نیوکلز کے بارے میں اور ایٹمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ